تو آج کی ویڈیو میں دوستو آپ کو میں دکھاؤں گا سبھی سردی والے پودے جو نرسری میں آئے ہوئے ہیں تو بہت بڑی ہے طریقے کے بہت ہی بیسٹ کوالیٹی کے جو پلانٹس ہے ابھی آپ کو مل سکتے ہیں جس کا یہ کارن ہے کہ ابھی اچھے طریقے سے تھنڈ بھی پڑھنے لگی ہے اگر آپ پودا لے کر بھی آوگے اس کے جاراتر یہی چانسز رہیں گے کہ وہ اچھے طریقے سے سروائب تو کرے گا ہی ساتھ میں پھول بھی اچھے سے دے گا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں یہاں سے نرسری میں ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ پڑھے ہیں کرائز انتھیمم اور گلدودی بھی بولا جاتا ہے یہ دوستو انہوں نے خود گروہ کرے ہیں اور کیئر وغیرہ کر رہے ہیں کچھ جو پودے ہیں اس میں پھول تو آئی رہے ہیں ساتھ میں جو کچھ پودے ہیں ابھی پھول نہیں آئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو تیار کریں میں نے ان سے پوچھا تھا اور ساتھ میں ان کی ابھی ایک بار اور پنچنگ ہوگی اس کے ساتھ یہ پوری طرح سے بال شیپ میں ہو جائیں گے جو آگے جا کے پھول لیں گے ابھی جو پھول کھل رہے ہیں یہ صرف ان کے دس بارہ دن میں ہی سیل ہو جائیں گے کیونکہ دوستو جیسے ابھی فیسٹیبل سیزن ہے تو بہت سارے لوگ لگانا چاہتے ہیں پودے وغیرہ تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بہت جلدی سے سیل ہوتے ہیں جو کرائز انتھیمم وغیرہ ہے اور دوسرا دوستو یہاں پہ سب سے جارہ جو پودہ لگا ہوا تھا وہ ہے میری گولڈ کیونکہ جو میری گولڈ ہے اس کو لگانا ہمارے یہاں پہ جلائی سے ہی شروع ہو جاتا ہے جہاں نورتھ انڈیا کی اگر میں بات کروں کیونکہ یہاں پہ گرمی ہوتی ہے پر ساتھ کے ساتھ جو میری گولڈ ہے یہ تھوڑی بہت جو گرمی جھیل بھی جاتا ہے اور ابھی جا کے جب پھول دے گا ہے اس کی جو اس ٹیم میں بلکل سٹراؤنگ رہ جاتی ہے اس کے وجہ سے جو بڑے بڑے پھول ہیں وہ جلدی سے ٹوٹتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے بہت بڑے لیول پہ جو میری گولڈ کے پلانٹس لگا رکھے ہیں میں آگے جا کے دکھاؤں گا تین سے چار ہزار پودہ انہوں نے ابھی لگایا ہے اور باقی جو سبھی ونٹر فلارنگ پلانٹس ہیں جو سیپلنگز ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں پہ لگا رکھی ہیں مٹے وغیرہ تیار کر رہے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے ان کی جو تیاریہ بھی چل رہی ہے کیونکہ ابھی بہت جارہ ڈیمانڈ ہونے لگی ہے جیسے آپ گھم گھر پہ تو لگاتی ہیں ساتھ میں کوئی آفیس رہتا ہے یا پھر کوئی اور جگہ پہ اکٹھے آرڈر آتے ہیں تو ان کے لیے بہت جارہ جو سیڈز وغیرہ لگاتے ہیں اور سیپلنگز تیار کرتے ہیں اس کا میں اڈریس دوں گا نرسری کا آپ دیکھ لینا ڈسکرپشن میں اور ان کی جو مٹی رہتی ہے یہ کھیت والی ہوتی ہے یہ کہہ رہے ہیں جو کالی مٹی ہوتی ہے ہمیں سب سے جڑا فائدہ وہ پودے میں دیتی ہے اس لیے جو بھی انہوں نے پودے لگا رکھے ہیں جو کھیتوں کے مٹی رہتی ہے اس میں ہی لگاتے ہیں اس میں کیا کرتا ہے یہ 20% جو گوبر کھا دہ رہتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں باقی جو مٹی رہتی ہے یہ دوستو جو پودا ہے اس کی جو قیمت ہے یہ 100 روپے کے آس پاس ہے اور یہ کم بھی کر لیتے ہیں اگر ہم زیادہ پودے لیتے ہیں اور یہاں پہ سب سے بڑیا یہ بات لگ رہی ہے کہ یہ جو پودے تیار انہوں نے کی ہیں ان کی جو ورائٹی ہے انہوں نے پہلے دیکھ کر منگوائی ہے کہ کون سی ورائٹی ہمیں لگانی چاہیے دوارفے میں ہوتی ہے کافی بار ہم نرسری میں جاتے ہیں وہ خود اپنے طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے پھول دے گی دوارف رہے گی پر وہ ہوتی جائنڈ ورائٹی ہے تو یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں سالویا کے پلانٹس ہیں یہ بھی 100 روپیز کا ایک پوٹ ہے پر آپ جو سائز دیکھیں پلانٹ کا اور ساتھ کے ساتھ جو ورائٹی ہے اس میں بہت سارے کلر جاتے ہیں سالویا کے اور ہیلدی پلانٹ آپ کو ملے گا اور یہاں پہ سبھی جو کلرز ہیں پرپل ہو گیا ریڈ ہو گیا اورنج ہو گیا سبھی پلانٹس کے ان کے پاس جو سالویا کے کلرز ہیں باقی اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو کولیس دیکھاتا ہوں کولیس کا جو پلانٹ تھا یہ 20 روپیز شاید تھا یا 25 ہوگا اور اس کے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہو جو کلرز بغیرہ ہیں بہت اچھے ہیں اور کولیس میں تو اور بھی کافی سارے کلرز آپ کو نرسریز میں مل جاتے ہیں یہ جو کلر ہیں یہ بھی مجھے بڑیا لگے جیسے آپ یہ پلانٹ دیکھ سکتے ہو کیول 20 روپے میں یہاں سے ملے گا ابھی لگا سکتے ہیں کولیس کٹنگ بغیرہ ابھی سے بھی لگ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں جو ریڈ کلر ہے یہ بہت یونیک لگا مجھے دوستو کولیس کو تو ہم بیچ سے بھی لگا سکتے ہیں ابھی جو موسم ہے آپ لگا لیں پر یہ ہے کہ جب زیادہ تھنڈ ہو جائے گی تب ہی آپ کو بچانا پڑے گا اور بارش میں جا کے یہ پودے تھوڑی سے آپ کو یہاں ایسی جگہ پہ رکھنے ہیں جہاں پہ ان میں پانی نہ رکھے یا پھر بارش کا پانی اگر لگ بھی رہا ہے تو مٹی ایسی بنائے اچھے دریقے سے ڈرین ہو جائے تو آپ ان پودوں کو بھی لے سکتے ہو ابھی بہت اچھے سے چل جائیں گے اور یہاں پہ دوستو سیمنٹڈ پوٹس رکھے ہیں جو ہمارے سیمنٹ کے گملے رہتے ہیں یہاں پہ چوبیس انچی تک آپ کو کوئی بھی گملہ مل جائے گا ڈیڑھ سو سے چار سو تک اس کا جو رینج بغیرہ رہتے ہیں اور کلر بغیرہ بھی یہ کر کے دیتے ہیں اور یہ دوستو دیکھیں یہ ہے مینڈی ویلا مینڈی ویلا کی بیل میں کافی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا پر میں نے یہ نہیں لی کیونکہ مجھے زیادہ ہیلڈی نہیں لگی پر ان کے یہاں پہ دیکھی تو مجھے کلر بہت اچھا لگا جیسے آپ دیکھ سکتے ہو جو ریڈ کلر ہے یہ بہت اچھے طریقے سے بڑھتی ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے نیوٹریشن وغیرہ دے اور بڑے گملے میں لگا دیں اور یہاں پہ دوستو جو ہنگنگ باسکٹس ہیں وہ چار سے پانچ تھی میرے پاس یہ سبھی ورائٹیز پہلے سے ہی ہیں پر اگر آپ لینا جاتے ہیں تو بہت بڑی طریقے سے جو آپ ان کو پروپگیٹ کر سکتے ہیں آگے کہ آگے پلانٹس بنا سکتے ہیں یہاں پہ سردیوں کی بہت بڑی ہے جو دس روپے کے حساب سے ہے اور یہاں پہ دوستو یہ ہے آم کا پودا مینگو پلانٹ اور یہ جو ورائٹی ہے بہت سپیشل ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس میں جو فروٹنگ آ رہی ہے تو بہت بڑی طریقے سے گملے میں اس پودے کے جو آپ کو فل وغیرہ مل سکتے ہیں یہ میں نے ریٹ پوچھا تھا یہ 900 سے 1000 روپے کے بیچ میں جو یہ پلانٹ تھا گملے میں لگا ہوا اور اچھے طریقے سے ہمارے جیسے سیٹل ہوا تو بڑی طریقے سے آپ ان کو اپنے گھر پہ لے کر آ سکتے ہیں اور ایسے نہیں ہے کہ آپ کا پلانٹ سوخ ہو جائے گا کیونکہ کافی بار ہوتا ہے جیسے ہم کلکتہ سے کچھ پودے آتے ہیں نورتھ انڈیا میں وہ کافی بار سوخ ہو جاتے ہیں کلائمیٹ ڈیفرنس کی وجہ سے پر یہ اچھے سیٹل ہوا ہے اور یہ سائپرس وغیرہ ہیں الگ الگ سائز کے جیسے کوئی لینڈسکیپی میں یوز کرتے ہیں ان پودوں کو یا پھر اگر آپ اپنے گھر میں لگانا چاہتے ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ 1000 روپے تھا جو یہ والا ہے اور یہ جو ہے جس کی ہم پروننگ وغیرہ کر کے ایک شیپ میں رکھتے ہیں سیکشن ہے جس میں میں آپ کو بہت سارے پودے ابھی دکھانے والا ہوں یہ جو سبھی پلانٹس ہیں مجھے ایک بات اچھی لگے گے بہت زیادہ ہیلدی ہیں ہم کوئی آن لائن آرڈر کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے یہی دکھتے رہے گے کہ پودا ہیلدی نہیں ملتا ہے یہ دیکھیں جو یہ والا سنو وائٹ اگلونیما کی ورائٹی ہے یہ آپ کو ساڑھے چار سو سے پانسو کے بیچ میں ملے گی اس میں کم سے کم پندرہ سے سولہ شوٹس ہیں اور یہ دوستہ ڈائفن بے کیا ہے بہت ہی الگ ورائٹی مجھے یہ لگی یہ بھی ڈیٹھ سو سے دو سو میں ہے اور یہ ہمارے پاس ہے کارڈی لائن ڈریسینا اور اس میں براؤن جو ورائٹی ہے ایک ہوتی ہے گرین ورائٹی اور آپ دیکھیں بہت بڑی ہے طریقے سے جو ہیلدی پلانٹس آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں میں نرسری میں پہلے بھی گیا تھا اس پار میں نے دوبارہ سے ویزٹ کیا تو مجھے پلانٹس بہت ہیلدی لگے پہلے سے اور یہ دوستہ ہمارے پاس آریلیا ہے یہ سو روپے کا ایک پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہیلدی ہے ایسے نکلی بہت بھی آپ نے دیکھیں ہوں گے آریلیا کے بہت سارے سیل ہوتے ہیں پر یہ ہے ریال پلانٹ ہے یہ دوستہ اگلونیما 300 کا اور یہ دوسری اگلونیما کی ورائٹیز ہیں جو گرین میں آتی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتا رکھا ہے جو گرین ورائٹیز رہتی ہیں وہ زیادہ ہارڈی رہتی ہیں اگر آپ دوسری ورائٹیز لگاتے ہو جیسے کلر فل ہوتی ہیں پر اس میں یہی دیکھت آتی ہے کہ سردی میں گل جاتا ہے پودا آپ کا یا پھر خراب ہو جاتا ہے تو اس کے جگہ آپ ان کو لگا کے دیکھیں یہ کبھی بھی آپ کے گارڈن میں سے جائے گا نہیں بہت اچھے طریقے سے نیچے سے ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے اور اس کو بھی میں نکال کر دکھاتا ہوں کہ کتنے زیادہ ملٹی شوٹس ہیں تو بہت بڑی ہے طریقے سے آپ کو جو ہیلدی پلانٹس ملیں گے 300 to 450 تک ان سبھی کا ریٹ ہے 10-12 انچی کے گملے میں لگے لگائے یہ پلانٹس ہیں اور مٹی بھی ادھر کی ہے جس وجہ سے یہ پلانٹ آپ کا کبھی بھی روٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور آپ یہ دیکھیں ورائٹی ہے اور یہاں پہ دوستو یہ کلیتھیاس ہے میرے پاس لاسٹ یر تھے پر یہ ہوتا ہے کہ سردی میں یا پھر کہہ سکتے ہیں جو ڈرائی ویذر ہوتا ہے جس میں ہیومیڈ انوائرمنٹ نہ ہو یا پھر مویسٹر کی کمی ہو تب یہ پودا اپنے پتوں کو رول کر لیتا ہے اور کافی بر خراب ہو جاتا ہے ادروائز آپ لگا سکتے ہیں اور یہ دوستو ارینثیمم ہے اس کی میں نے کٹنگ لی لی تھی ان سے اور میں نے لگا رکھی ہے کیونکہ میرے پاس بلیک کلر کا اس کی ورائٹی کا ایک پلانٹ ہے تو ارینثیمم بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کی پروننگ کر کے یہ بہت اچھے طریقے سے بوشیر لک دیتا ہے اور اس کو ابھی بھی لگا سکتے ہو یہ بارہ مہینے چلتا رہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ سوک جائے گا سب ہی انڈور پلانٹس ہیں وہ آسانی سے چلتے ہیں پر یہ ہے کہ آپ کو سردی میں تھوڑی سی کیئر کرنی ہوتی اور پانی کم کرنا رہتا ہے جس کے ساتھ آپ کا جو پلانٹ ہے دورمنسی میں ہوتا ہے تو اس کو ہمیں زیادہ پانی نہیں دینا ہے اور جا کے فروری کے مہینے میں یہ دوبارہ سے جاگ جاتے ہیں اور دوبارہ سے آپ کو ٹیئر کرنے کی تھوڑی سی ضرورت رہتی ہے اس کے بعد بہت اچھا ریزلٹ آپ کو دیں گے تو ایسی ہی دوستو بہت سارے انڈور پلانٹس ہیں میں سب ہی کو تو کور نہیں کر پایا ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اگر آپ اس نرسری میں جانا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں یا پھر میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ چیک کر لیجئے اور ساتھ کے ساتھ یہ جرور بتائیے گا آپ کو اسی نرسری میں کون سا پلانٹس سب سے بڑیہ لگا اور کون سے پلانٹس آپ لینا چاہتے ہیں ونٹر سیزن میں اور آپ نے کیا کیا تیاری کر لی ہے کیونکہ ابھی پھولوں کا موسم ہے بہت سارے پھولوں کے پودے آپ لگا سکتے ہیں ڈھینکو